پاکستان کپ کے چوتھے راؤنڈ میں ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے خوش آمدید جہا بلوچستان اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں بلوچستان کے کپتان یاسر شاہ نے ٹاوس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ٹاوس جیت کے پہلے بولنگ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے جو 9.30 میچ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی ماننگ تو اسی وجہ سے تھوڑی نمی ہوتی ہے پہلے ایک ڈیٹ گھنٹا جس کے وجہ سے ہم نے پہلے بولنگ لیا ٹاگٹ ہم بڑا کوئی نمبر نہیں ابھی اپنے آپ کو دیں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ابھی ٹو ففٹی کے ساتھ پروسسٹ کریں اور ٹاوس ہار گئے ہیں ارلی اور نہیں کوشش ہوگی ارلی وکٹس نہ لوس کریں اور جو جو اننگ بنتی جائے وکٹس ہاتھ میں وہ پھر آہستہ آہستہ مومنٹم گین کریں رزوان حسین اور احمد شہزاد اننگز کے آغاز کے لیے آئے بالنگ کے لیے سازگار وکٹ پر پہلے ہی آور میں خورم شہزاد کی ایک گیند اتنی شدت سے احمد شہزاد کی ٹانگ سے ٹکرائی کے اوپنر کو میدان چھوڑنا پڑ گیا تیسرے آور میں خورم شہزاد کی بالنگ پر عمران بٹ نے شاندار کیچ پکڑتے ہوئے رزوان حسین کی اننگز کا خاتمہ کر دیا پانچوے آور میں سینٹر پنجاب کی اننگز کا پہلا چوکہ محمد اخلاق نے لگایا مگر یہ اعتماد سے آری سٹروک تھا دوسری طرف عمر اکمل کی بیٹنگ میں اعتماد تھا مگر آٹھوے آور میں عمران بٹ کے ایک اور امدہ کیچ نے آقف جاوید کو پہلی وکٹ کا مالک بنا دیا محمد اخلاق نے خورم شہزاد پر حملہ آور ہوتے ہوئے گیند کو بانڈری کے باہر پھینکا لیکن اگلی ہی گیند پر کپتان یاسر شاہ کی مدد سے خورم شہزاد نے محمد اخلاق کی اننگز ختم کر دی کپتان رزا علی ڈار اور قاسم اکرم نے پانی کے وقفے پر سکور بارہ آورز میں پینتالیس تک پہچا دیا قاسم اکرم اور رزا علی ڈار کی بانڈریز نے دونوں بلے بازوں کے اعتماد میں اضافہ بھی کیا تئیسوے آور میں رزا علی ڈار نے پہلے یاسر شاہ کو زوردار چھکا لگایا اور پھر گیند کو بانڈری کی راہ دکھاتے ہوئے سکور بارڈ پر سو کا ہنسہ سجا دیا ستائیسوے آور میں یاسر شاہ نے اسی رنز کی اہم شراکت کا خاتمہ رزا علی ڈار کو انتالیس کے انفرادی سکور پر پوویلین بھیج کر کیا انجری کے باعث میدان سے باہر جانے والے احمد شہزاد کا استقبال قاسم اکرم نے کاشف بھٹی کو چھکا لگا کر کیا اور تیسوے آور میں یہی عمل قاسم اکرم نے دوبارہ دہر آیا اس دوران قاسم اکرم کی ففٹی بھی سٹھ سٹھ گیندوں پر مکمل ہو گئی اکتیسوے آور میں یاسر شاہ نے قاسم اکرم کی اننگز کا خاتمہ کر دیا جنہوں نے چھتر گیندوں پر ترے سٹھ رنز تین چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے بنائے حسین طلد کی وکٹ کاشف بھٹی کو ملی تو بتیسو ورز میں سینٹرل پنجاب کا سکور ایک سو باون پر چھے تھا وہاں بریاز بھی انچہ شاٹ کھیلنے کی کوشش میں اپنی وکٹ یاسر شاہ کو دے بیٹھے تو پینتیس آور میں سکور محض ایک سو پینسٹھ تھا احمد شہزاد اٹھارہ رنز بنا کر اماد بٹ کی گیند پر آؤٹ ہوئے جبکہ کاشف بھٹی نے آؤٹ فیلڈ میں امدہ کیچ تھامتے ہوئے عثمان قادر کی اننگز کا بھی خاتمہ کر دیا آکف جاوید نے تیسری وکٹ حاصل کرتے ہوئے احمد بشیر کو آؤٹ کیا تو سینٹرل پنجاب کی اننگز 38 وے آور پر 189 پر محدود ہو گئی آکف جاوید اور یاسر شاہ نے تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بلوچستان نے حدف کا تاکب جارہانہ انداز میں کیا جب نوجوان اوپنر حسیب اللہ نے پہلے ہی آور میں احمد بشیر کو چوکہ لگا دیا اور پھر اگلے ہی آور میں مزید دو مرتبہ گیند بانڈری لائن کے پار پہنچائی تیسری آور میں حسیب اللہ نے احمد بشیر کو مسلسل دو چوکے لگاتے ہوئے سینٹرل پنجاب کے احسان خطا کر دیے دوسری طرف امران بٹ نے وہاں بریاز کا استقبال مسلسل تین چوکوں سے کرتے ہوئے ساتوے آور میں بلوچستان کے پچاس رنس مکمل کروا دیے دسوے آور میں قاسم اکری کی طلبی درست فیصلہ ثابت ہوا جنہوں نے تیس گیندوں پر چھ چوکوں کے ساتھ بتیس رنس کی برکرفتار اننگز کھیلنے والے حسیب اللہ کو بولڈ کر دیا امران بٹ نے امدہ فارم کا لطف اٹھاتے ہوئے اٹھاروے آور میں اپنی نف سینچری ترپن گیندوں پر پانچ چوکوں کی مدد سے مکمل کی جس کے ساتھ مجموعہ سو سے تجاوز کر گیا دو چوکوں کے ساتھ بتیس رنس بنانے والے عبدالواحد بنگلزئی غیر ضروری طور پر بڑا شارٹ کھیلنے کی کوشش میں رضا علی ڈار کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے یوں پچھتر رنس کی شراکت کا بھی خاتمہ ہوا امران بٹ کے ساتھ محمد سعید کی موجودگی میں اکتیسویں آور میں ڈیٹھ سو رنس کا سنگے میل عبور ہوا جیت کی طرف بڑھتے ہوئے امران بٹ نے باؤنڈریز کی بہار سجا دی سینٹیسویں آور میں اپنی اننگز کا نوہ چوکہ لگاتے ہوئے ایک سو اٹھائیس گینڈوں پر کیریئر کی تیسری سینچری مکمل کر لی اس کے ساتھ بلوچستان نے آٹھ وکٹوں سے اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو قیمتی پوائنٹ سمیٹ لیے